اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گا آپ کی دوہوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سو ویلکم ہو گیا آپ کا کوکنگ بھی چان میں آج کی وجہ ریسیپی ہے وہ انشاءاللہ 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 آپ کی دل کو چھو جائے گی آج ہم نے بنائی تھی پی پیٹیٹو وید گریوی یہ بہت زبردست ریسیپی ہے یعنی اردو میں بولنے تو آلو مٹر کی سبجی بہت ہی زبردست ہے بہت ہی بھی آئی بھی ہے اس کو میں نے یونیک سٹائل میں بنایا تھا اور ریسٹورن سٹائل میں بنایا تھا کیونکہ میرے ایک دوست نے مجھے ریسیپی شیئر کی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کروں سو دوستوں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چنل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبایا کریں تاکہ آپ کو میرے ریسیپی سب سے پہلے ملیں نمبر ون پر سو دوستوں آج کی جو ریسیپی بہت ہی زبردست تھی آپ بنائیے گا ضرور اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ساری ریسیپی کیسی لگیں یہ بہت ہی دلیشیس تھی بہت زبردست تھی میں نے بہت مینہ سے بنائی ہے دوستوں آپ ضرور ایک بار میرے کہنے پر ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور مزایا گا انشاءاللہ اور آپ بھی مجھے دعائیں دیں گے بہت ساری ٹیر ساری سو دوستوں آج کی جو ریسیپی ہے اس کے عزہ یہ ہیں یہ آدھا گلو آلو ہے دوستوں یہ ہم نے اس کو چھیل لیا ہے یہ بہت سمال سائز کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہم نے اس کو کٹ نہیں کیا بس چھیل کے اس کو ہمیں ڈائریکٹی پکانا ہی گول گول ہوتے ہیں یہ مارکٹ میں آرام سے ایویلیبل ہو جائیں گے آپ کو آدھا گلو مٹا رہے ہیں اس کے عزہنے ہم نے چھیل کے نکال لی ہے ایک چمچ جس میں لال کوٹی بھی مرچے جائیں گی کشمیری آدھا چمچ ہے ہلدی آدھا چمچ نمک ایک چمچ زیرہ ایک چمچ دھنیا پوڑر تین سے چار ثابت لال مرچ دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر کٹ کر لیے دو بڑے سائز کی پیاز اس کو پہ ہم نے رفلی کٹ کر لیا چار ہری مرچوں کو ہم نے بارک چوپ کر لیا اور چار ہری مرچے ثابت جائیں گی اور ایک چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ اب ہم بسم اللہ رحمہ الرحیم کر کے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کڑائی رکھ لی اس میں ہم نے ایک کٹوری تیل ڈال دیا دوستوں زیرہ ڈال دیا زیرہ کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ خوش سمیل آنے لگ جائے دوستوں یہ دیکھئے دوستوں اس میں سمیل آنے لگ گئی اب ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کر دیتے ہیں اور پیاز کو ہمیں براؤن نہیں کرنا نا ڈاگ براؤن کرنا ہے اس کو ہمیں بس ہلکا سا کلر دینا ہم بلکل لائٹ سا کلر نا اس کو ہمیں تقریباً ایک منٹ تک لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر آئل کے اندر پکانا ہے اور اس کا ساہ سا کلر چینج ہوگا اب ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے اپنے آلو کو بھی ہمیں براؤن نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا سا اتمرہ سا کرنا ہے خوبصورت سا یہ ایک کلر چینج آجائے اس کے اوپر اس کو بس ہمیں ایک سے دو منٹ پکانا ہے دوستوں زیادہ آمین آلو نہیں پکانا یہ دیکھئے اس کا کلر ہلکا سا چینج ہوگیا آلو ہوں گا اب ہم اس کے اندر مٹر ایٹ کر دیتے ہیں اپنے سو دوستوں ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے مٹروں کو کہ اس میں سے پٹاخے پوٹنے لگ جائیں پٹاخے پوٹنے سمجھ رہا ہے بم دماغ کا نہیں دوستوں اس کے ہلکا ہلکے ہلکے سے پھٹنا شروع ہو جائیں گے مٹر تو ہم سمجھیں گے ہمارے مٹر اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایک ملٹ تک اس کو اچھے طریقے سے پکا کے اس میں ہری بچے ڈال دیتے ہیں اور اپنا ادرا گلسن کا پیس ڈال دتے ہیں دوستوں اور اس کو اچھی طریقے سے بھونتے ہیں اور میری بات یاد رکھے گا اتنا پکانا ہے کہ اس میں سے ہلکے اگر سے پٹ آخر پوٹنے لگ جائے نہیں چٹ پٹ یعنی کہ ہمارے مٹر پھٹنے لگ جائے تب ہم اس کا فلم لو کر دیں گے دوستوں اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے دوستوں تقریبا تقریبا پانچ منٹ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھی طریقے سے ہو چکا ہے ہمارے مٹر پھٹنے لگ جائے ہیں اس کے اندر ہم نے اپنی تین موٹی والی جو لال مرچے ہوتی ہیں یعنی ثابت مرچے جو کہتے ہیں وہ اٹ کر کے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے بھونا تقریبا دو سے تین منٹ ہمیں اچھی طریقے سے اس کو بھونا ہے دوستوں ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے میں نے اپنی ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ پر لگا کر دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہوں یہ دیکھیں دوستوں یہ اچھی طریقے سے بھونا چکا ہے ہمارے مٹر بھی ہلکہ ہلکہ سے پھٹ چکے ہیں اب ہم اس کے اندر اپنے ڈرائے مسالے یعنی لال مرچ دھنیا پورڈر ہلدی پورڈر نمک ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے دو سے تین منٹ بھونتے ہیں لوٹو میڈیوم فلم کے اوپر یہ دیکھیں دوستوں ہمارے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنا پہلے آدھا گلاس اور پھر آدھا گلاس یعنی تقریباً ایک گلاس پانی ہمیں ایڈ کر دیتے ہیں یعنی دو سو ایمل یا تین سو ایمل کے قریب اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیتے ہیں دوستوں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے لوٹو میڈیوم فلم پر چھوڑ دیتے ہیں دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں دوستوں یہ دیکھیں اب ہم اپنے آلو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے آلو اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اب ہم اس کے اندر اپنے ٹیمارٹر ایٹ کر دیتے ہیں ٹیمارٹر وہی آبالی بات ہے اگر پہلے ایٹ کر دیں گے تو ہمارے آلو نہیں گلیں گے اور ساتھ میں تین حریبیچے جو سابت جو بچی تھی وہ ایٹ کر دی دوستوں ہم لوگ نے اس میں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا اب ہم اپنے فلم کو بلکل لو کرتے تھے ہیں دوستوں اور اس کو تقریباً تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارے ٹیمارٹر اچھی طریقے سے گل جائیں اور جو بچاوہ پانی ہے وہ بھی اچھی طریقے سے ڈرائے ہو جائیں پانچ منٹ گزر چکے ہیں دوستوں یہ دیکھیں ہم اپنا فلم اٹھا سواری لیڈ اٹھاتے ہیں بہت زبرزہ سیدھے دیکھیں اب اس کو ہم اچھی طریقے سے ایک سے دو منٹ تک اور بھونیں گے لیکن آپ ہلکے آسے بھونیں گا تاکہ ہمارے جو مٹر ہیں وہ بلکل نہ ٹوٹے ہیں ہمارے کو کچھ مٹر گلے بے چاہیے یعنی بلکل میش میش چاہیے اور باقی کے مٹر سابط چاہیے یعنی کومبینیشن ہونا چاہیے ٹوٹے بے یعنی پیسے بے مٹر ہوگا اور سابط مٹر ہوگا ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا تھا اور اب ہم اس کے اندر آدھا گلاس یا ایک گلاس جتنا آپ کی مردی چاہیے آپ کو جتنی گریبی چاہیے آپ اتنا پانی ڈال دیجئے دوستوں اس میں ہرا دنیا چھلک دیتے ہیں دوستوں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے دمبے چھوڑ دیتے ہیں بلکل لو فلم پہ تاکہ ہمارا جو تار ہے ماشاء اللہ سے اوپر آ جائے پانچ منٹ گزر چکے ہیں بلکل لو فلم پہ اور ہمارا تار بلکل اوپر آ چکے ہیں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ یہ دیکھئے بہت زبردست ریسپی ہے اور وی آئی پی ریسپی آپ ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا سو دوستوں ہماری مٹر آلو یعنی پیا پیٹائٹو کی ریسپی بلکل ریڈی ہے بہت وی آئی پی تھی اور میں نے جس کو بھی کھلائی اس نے مجھے بہت دعائی دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کے اور میرے دستر خانہ کی رونہ سے ہمیشہ اسی طریقے سے قائم اور دائم رکھیں آمین یہ بہت زبردست ریسپی ہے دوستوں ایک بار ضرور میرے کینی پیٹ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں پکس کے ساتھ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگی یہ بہت زبردست ریسپی ہے دوستوں بہت وی آئی پی ہے اور میں نے گھر میں جس کو بھی کھلائی اس نے بہت خوش ہو گیا اور بولا ہمیں یہ روز بنا کے کلا ہوں میں بنا رہی ہیں روز روز تو نہیں روز ہم کوئی اور نئے ریسپی بنائیں گے انشاءاللہ سو دوستوں اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگتی ہوں تو پھر میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو میرے ریسپی سب سے پہلے ملے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیئے گا کیونکہ آپ کی ہیلپ کی بہت نیڑ ہے دوستوں یہ دیکھئے آلو بالکل گل چکے تھے بالکل پرفیکٹ ریسپی ہے ماشاءاللہ سے سو دوستوں کل پھر ملکات ہوگی ایک نئے ریسپی کے ساتھ کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری ریسپی ڈیلی ہیں گی ڈیلی سو دوستوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی